محمود احمد صاحب آپ اگر خمر اسلام صاحب کے ساتھ نہ رہے کہ میرے والد کے ساتھ رہتے تو میرے والد شاہد یا میلے پہلی بارے جیت جاتے مجھے یہ بھی کہا گیا کہ میں رسس کا کینڈیٹ ہوں جذباتی لوگ تھے خمر صاحب نے ایک واقعہ ایسا کیا میں بتاتا ہوں ایسا دس واقعے ہمارے مدر ایڈوکیٹ صاحب بھی کیے آپ کو لگتا ہے کہ میں الیکشن کے لیے سیاست کے لیے اگر خابل نہیں ہوں تو آپ ایک دوسرا نام تجویز کیجئے میں محمود بننے کے لیے تیار ہوں کیا گفت کو ہو رہی ہے کیا باتیں ہو رہی ہیں ارے پیسے نہیں ہے پیسے ہونا بھائی کون بھوڑا ہے یہ لگتا ہے کہ کنڈا کے اندر اسمبلی کے اندر بحث ہوتی ہے کیا نویت کی بحث ہوتی ہے کون مسلم ساتھ لوگوں کو چن کے بہتے ہیں کنڈا دو دن کے بعد سمجھ میں آتی تیسرے چوتے دن گھٹر نہیں دیکھتے بہتے اسمبلی میں آپ سے وائدہ کرتا ہوں کوئی املی اگر اڑتی ہے تو جواب بہن کے ایک سٹم کو دوں گا اگر جب تک زندہ ہے زندہ نظر آنا بھی چاہیے محسوس ہونا چاہیے کہ ہاں ہم زندہ ہیں ہم مسلمان ہیں ہم زندہ ہیں گلبرگا فیسٹ مسلم میر مرہوم محمود احمد صاحب کی یاد میں یادے فقر گلبرگا پروگرام آرگنائز کیا گیا تھا اس پلوٹ فارم سے جناب ناشر سن استاد نے سیاسی حالات پر بات کرتے ہوئے مسلم لیڈرشپ کی ضرورت کا احساس دلاتے ہوئے کافی بہترین تخریر کی جس میں ملک اور خاص کر گلبرگا شہر کے موجودہ حالات پر بات کی ہیں ناشر سن استاد نے کہا گلبرگا شہر کے عوام نے ہر بار متحد ہو کر خیادت کو بچانے کا کام کیا ہے پر اس بار جو حالات ہیں ہر آئے دن مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اسمبلی میں کندرہ لائنگویج میں ہر دن مسلمانوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور گلبرگا شہر کے عوام نے جنہیں امیلے بنا کر بھیجا ہے ان کو جواب دینا تو دور سمجھنے تک نہیں آتا ناشر سن استاد نے کہا دو بار یہ الیکشن ہار چکے ہیں اس بار اگر گلبرگا نور سے انہیں اسمبلی بھیجا گیا تو ہر لائنگویج میں یہ انٹی مسلم طاقتوں کو موت اور جواب دینے کی حمت رکھتے ہیں ناشر استاد نے پروگرام میں موجود دانشمندوں سے سوال کر کہا اگر کوئی بھی ان سے بہتر کینڈیٹ نظر آتا ہے تو یہ سیاست سے دزبردار ہونے کے لئے تیار ہیں یہ کانگریس سے کئی سالوں تک یود پریسیڈن رہ چکے ہیں اس کے باوجود انہیں آر ایس ایس کا کینڈیٹ بتا کر عوام کو گمراہ کیا گیا اکثر لوگ خمر الاسلام کے کارناموں کو یاد کرتے ہیں اگر ناشر استاد کو ایک موقع دیا گیا تو یہ آج کی حالات پر مسلمانوں کی مضبوط آواز بننے کا دعویٰ کیے ہیں نار سی ہجاب حلال کٹ مسجدوں پر حملے یا ایسے کئی ایشیوز پر ناشر استاد نے مضبوطی کے ساتھ بے خوف ہو کر مسلمانوں کے لئے لڑنے کا کام کیا اس کے باوجود آج بھی کئی لوگ ان کی خابلیت کو چھوڑ خامیہ دھونے کا کام کر رہے ہیں آج مسلمانوں کی حالات بس سے بتر ہو چکی ہے اس کے باوجود پیسے کے دم پر ناشر استاد کو کمزور بتایا جا رہا ہے کندرہ لینگویج میں بیزی پی کے ایمیلے اسمبلی میں ہر دن مسلمانوں کا مزاق اڑاتے آ رہے ہیں اور ہمارے مسلم ایمیلے اس کو بات تک کرنے نہیں آتا گلبرگا نورت کی عوام سے گزارش کر کہا آج کے موجودہ حالات کو دیکھ انہیں ایک موقع دیا جائے اگر ان سے بہتر کوئی خیادت نظر آتی ہے تو یہ سیاست سے دزبردار ہونے کے لئے تیار ہیں نائنٹین سیونٹی ایٹ کے اس تاریخی سیاسی انقلاب کا ذکر ہوتا ہے مرہوم خمر اسلام صاحب کا پہلا الیکشن لوگ جب یاد کرتے ہیں تو ایسا کوئی شخص نہیں ہے جو خمر اسلام صاحب کے ساتھے ساتھ مرہوم محمود صاحب کا ذکر نہ کرتا ہوں ان کے ذکر میں کیونکہ میں ایک نوجوان تھا ان سے وابستگی ہماری نہیں تھی یہ بولا کرتے تھے کہ بہت ہی اچھے مقرر تھے اپنے تقاریر میں بہت ہی سنجیدہ طور پر ملی درد کو سامنے پیش کیا کرتے تھے ملی مسائل کو بڑے اچھے انداز میں عوام کے بیچ میں اور اچھے چیز مختلف پلیٹ فارمز میں پریزنٹ کیا کرتے تھے مجھے ایک چیز بڑی اچھی لگتی ہے کیونکہ میں نے اپنی زندگی کے ایک پکیس تیس سال سیاست کو دیئے ہیں کانگریس کا بھی میں زلے کا صدر رہا اس کے بعد بھی دو الیکشن میں امیدوار کے حیثیت سے مقتلس سیاستی جماعتوں سے میں کنٹیسٹ کیا شکست ہوئی میرے سامنے بہت سے لوگ گلبرگاہ شہر کے ذمہ دار نوجوان تاجیر مجھے آج بھی پروپوزل دیتے ہیں ناصر صاحب آپ سیاسی طور پر بڑے اچھے ہیں ہمیں آپ سے کوئی پرابلم نہیں ہے مگر ہم کو پرابلم ہے کہ آپ اس فلا پارٹی سے آپ کینڈیڈ بنیے وہ پارٹی سے آپ کینڈیڈ بنے مجھے حیرت ہوتی ہے اس بات پہ کہ اس دور میں 1978 میں یہاں پہ محمد علی صاحب کانگریس کے سی ڈی 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 ممبر تھے کرناٹکہ کے اندر کانگریس پارٹی کا ہندوستان میں کانگریس پارٹی کا دب دبا تھا اپوزیشن میں جنتر پارٹی تھی اس کے باوجود خمد علیہ السلام صاحب کینڈیڈ بنتے ہیں اور محمد علیہ السلام صاحب جیسے باسلائیت لوگ جن کے سلائیت جو سنا محسوس ہو رہا ہے کہ اگر وہ دوسرے سیاسی جماعت میں اگر کسی لیڈر کے پیچھے اگر رہتے تو شاید بہت زیادہ سیاسی طور پر حاصل کرتے تھے مگر یہ جو ملی فکر اور جذبہ کے خوم سے ایک لیڈر خائد ابر کے آئے اس چیز کے لئے ان کی خربانی اپنے سیاسی میئر بن گئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک واحد پولیٹیکل ریزگنیشن ہے جو آج ہم بول چکتے ہیں کہ گلبرگا شہر کے پہلے مسلم میئر ہیں ایسے پرسنالٹی کو لے کر کہ ایسے اس دور کے نوجوانوں کو مسلمانوں کو میں بہیسیت نوجوان میں سلام کرتا ہوں آپ نے ویسے چیلنجز کے بیچ میں آپ نے ایک فکر کو لے کر کے ایک لیڈرشپ کو بھارنی کے لئے مجھے معلوم نہیں ہے کہ اس دور کے سیاسی حالات کیا ہے میں سنا ہوں کیونکہ وہ جو پہلا ایلیکشن آپ نے خمر اسلام صاحب کو جتایا ہے تو سیکنڈ پوزیشن پہ میرے والد بھضور میرے والد تین سو سارے تین سو ووٹ سے ہارے اس کے باوجود نہیں اگر محمود احمد صاحب آپ اگر خمر اسلام صاحب کے ساتھ نہرے کے میرے والد کے ساتھ رہتے تو میرے والد شاید یمیلے پہلی والد جیت جاتے اور اب تک جو ہے الگ منظر ہوتا مگر اس کے باوجود مجھے پوشیز بات کیے کہ گلبرگا شہر کے عوام اپنے اتحاد کا ثبوت دیتی ہے اور کسی سیاسی جماعت کے محتاج نہیں کسی لیڈر کے محتاج نہیں اس طور کے خوم کے سامنے مسلمانوں کے سامنے کیا حالات تھے فسادات ہوئے تھے مارکیر کے مسجد میں کوئی ایک اشو ہو گیا تھا آج کیا حالات ہے عزیز اللہ صلی اللہ صاحب نے بڑے اچھے انداز میں کہا کہ اس خوم کے سامنے ہمیشہ سوالات رہیں گے ہمیشہ اس کے سامنے مسئبت رہیں گے ہمیشہ چیلنجز رہیں گے بے شک مگر آج میں سمجھتا ہوں کہ اندوستان کے آزادی کے بعد مسلمانوں کے سامنے اتنا اتنے چیلنجز اتنی شدت پسند کوئی حکومت کوئی سیاسی جماعت ان ایک سال کے اندر اتنے چیلنجز کبھی بننے کے بعد کانڈیٹ کے اچھا ہی بولنے کے لئے شرم آتی ہے اور کانڈیٹ کے جو برائی ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ہے اتنا اتنی خصم سے اس کو نیگیٹیو پروپوگنڈا کیا جاتا ہے مجھے یہ بھی کہا گیا کہ میں رسس کا کانڈیٹ ہوں حالانکہ میں کانڈیٹ کا بارہ سال سے زلے کا صدر مگر مجھے لوگ رسس سے جوڑ کے مجھے بتائے ہمارے خوم میں ایساس ہونا چاہیے کہ ہمارا آدمی ہے اس کو ہم انکریش کرنا چاہیے اس کی ہم تعریف کرنا چاہیے نیگیٹیو اگر دیکھتے بیٹھیں گے یہ عام ہو گیا ہے ہمارے دور میں عام ہو گیا ہے بڑے جذباتی لوگ کھمر صاحب نے ایک واقع ایسا کیا میں بتاتا ہوں ایسے دس واقع ہمارے مجھے ایڈوکیٹ صاحب بھی کیے میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کے سامنے نہیں برے عوام کے سامنے کیونکہ یہاں پر دانشور بیٹھے ہیں ویلز شیاسی شعور رکھنے والے اور چاہے نارسی ہو چاہے ہجاب ہو میں کسی ہمارے کمار صاحب کے دیوے گھوڑا کے ازادت نہیں لیا کسی آیتجاج میں ہم نے فوندر کے نہیں لیا یہ میری تڑپ مجھے جب محسوس ہوتا ہے تو میں اتر جاتا ہوں چھوٹے سے چھوٹا ایشو بڑے سے بڑا ایشو ہو آپ کو محسوس ہوا کہ میں نے کسی ایشو کے اندر کامپرمیس کیا ہے اس ملت کے انٹریسٹ کے ساتھ میں نے کامپرمیس کیا ہے اس خون کی عزت کو میں سر جگان پر مجبور کیا ہے کہیں پہ کمزور پڑا ہوں تو آپ مجھے بول دیجئے کہ ناصر حسین آپ کھٹ جائیے میں سیاست سے اسی وقت دست بردار کو مجھے تیار چھوڑ دوں گا میں کوئی شوق نہیں دو بار ہارا ہوں اور تیسرے بار ہارنے کی خواہش نہیں ہے میں سیاست میں ہارنے کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہے اس کی مسئلیت ہے کہ مجھے پورے نیشنل ٹیویز پہ بلاتے سینن پہ میں گیا ینڈی ٹیوی پہ مجھے بات کرنے کا مخا ملا ریپبلک ٹیوی پہ مجھے بات کرنے کا مخا ملا وہاں پر بھارت یہ جنتہ پارٹی کے سپوکسمن نہیں بلکہ اس اینکر بی جے پی کا ہے اس کے ساتھ میں مخابلہ کرتا ہوں اس کا موتوڑ جواب دیتا ہوں بی جے پنگا لیتا ہوں مگر میں بھی ایک انسان اور میرے بھی سینے میں ایک دل ہے کیونکہ بہت اچھی بات عزیز اللہ سرمہ صاحب نے کہا ہاں قوم وہی پرانی تاریخ کو یاد کرتی ہے خمر صاحب تھے بہت اچھ تھے الحمد اللہ اللہ ان کو مقفرت کرے محمود صاحب کی مقفرت کرے کیا ہمارے سامنے سوالات رکھنے والے ہیں کیا ہمارے سامنے چیلنجز رکھنے والے ہیں کیا ہمارے میں لڑائی کرنے والے مدر کو بات کرنے والے نوجوان کھڑے ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے اس بارے میں فکر کون کرے گا آپ بولیے دوسرے الیکشن میں لڑتا ہوں دوسرے الیکشن میں مجھے جو اوٹ ملے جتنے اوٹ مجھے ملے اگر کوئی مجھے پوچھتا ہے کہ ناصر صاحب آپ کتنے بات کرتے مسلمان کے تعلق سے ایک بیان دیتا ہے بیج نریندر موڈی اور عبیس شاہ کو چوڑیاں دی توفے میں چوڑیاں دی تو وہ کہتا ہے کہ بھئی پہلے جب ملے مسلمان تجھ ایک سپ نہیں کرتے بیان پرسمیٹ کر کے کرتا آج میں میں سمجھتا ہوں کہ میں تھوڑا سا موضوع سے ہٹ گیا میں معذرت چاہتا ہوں میں کے لئے اگر خابل نہیں تو آپ ایک دوسرا نام تجویز کیجئے میں محمود بننے کے لئے تیار ہوں اگر اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بھائی ہوں آپ کا بیٹا ہوں سیاسی طور پر آج کے وقت کے نزاکت سمجھتے ہوئے ایسے بیباق خواہت کے لئے آپ کو ضرورت کیا تو آپ نہیں کرتے ہم کو خیامت تک لگنا ہے ہم کو اس موقع پر کیا گفت دو ہو رہی ہے ارے پیسے نہیں پیسے ہونا بھائی کون بول رہے شہر کے سب سے امیر لوگ سب سے پیسے والے لوگ میٹنگ ہو رہی ہے گھروں میں تاجیر لوگ اسلام کی تاریخ رہی ہے جو عثمان مری رضی اللہ تعالی آمس عبدال رحمان بن آف رضی اللہ تعالی آدم یہ پیسے والے تھے پیسے لگاتے تھے خون کے لئے ملت کے لئے آج تاجیر بڑھ دری آپ خیادت کیجئے آپ پیسے جاج کیجئے آپ پولیس کمیشنر پر جائیے آپ کام سنیں گے کہ آپ کے خون میں عبال نہیں آئے گا وہ بسوارا جیتنا بڑھ پڑھ کمیشنر پڑھ کمیشنر ساتھ لوگا چھن کے پیسے کمیشنر کمیشنر دو دن کے بات سمجھ میا تیسرے چوتھے تیسرے چوتھے دیکھ کے بیشتے یہ جو بولے آراند کے معاملے میں گلت کیا اسمبلی میں آپ سے وائدہ کرتا ہوں کوئی اگر اڑھتی ہے تو جواب وہیں پہ ایک سٹم پو دوں گا ریپبلک ٹیوی پہ جواب دے سکتا ہوں تو اسمبلی میں اتنا لگو اس کو نہیں آج وقت کی نذاکت کو سمجھنا ہے اور سب سے اہم چیز اس بات کو سمجھنا ہے کہ سیاسی اقتدار سیاسی کچی اہینیت we are the lawmakers خانون بنانے والے ہیں آپ کا ایک اوٹ گلبرگا کے نارت کا ایمیل ہے چھوڑ دیجئے آپ ہٹکا دیجئے کوئی گلبرگا میں ایمیل ہیں بولے عزیز اللہ سرمت صاحب مگر گلبرگا نارت کی یہ یہ آپ کا ایک اوٹ گلبرگا جلے کے منیم ناؤ کونسٹیون سی کی مسلم تاریخ رہی ہے گلبرگا کی محمد صاحب نیشنل لیول پہ سی ممبر بنے خانون اسلام صاحب مسلم لیگ سے ان کی سیاسی سفر شروع نیشنل لیگ جنت دل کے اندر ممبر آف پارلیمنٹ بنے کانگریز کے اندر گیا ایسی سی 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 بنے مین سٹریم پولٹکس میں ہم کو آنا ہے مین سٹریم پولٹکس کے اندر اپنے لوگ کو من مان آنا ہے آج گلبرگا کی ایسی ایمپورٹنٹ سی جہاں پہ ہماری مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے یہاں پر ہم بیٹھ کے کن ایشیوز پہ بات کر رہے ہیں کیا بات چیتھ ہو رہی ہے اور وہ بھی کس دور میں کس حالات میں ہم بات کر رہے ہیں کیا ہمارا ضمیر مر چکا ہے کیا ہم لوگ کسی الگ دنیا کے پاس ہیں کون رفانے والا ہے عزیز اللہ سرمہ صاحب نے کہا کہ خواب میں آ کے بول نا جیسا بھی ہے ہم میں تمام قوم کو میرا ہے ہمارا ہے سمجھ کر کے اپنی خربانی اس کو دینی ہوگی یہ جذبہ کہا ہے آج مرہوم محمود صاحب کی اس پروگرام میں ان کو یاد کرتے ہوئے ان کے جذبہ جذبے کو یاد کرتے ہوئے کیونکہ کل نفسی جائے کل موت آج جتنے ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں ہم کو بھی مرنا ہے ہم کو بھی موت کا مز چکنا ہے مگر جب تک زندہ ہے زندہ نظر آنا بھی چاہیے محسوس ہونا چاہیے کہ ہاں ہم زندہ ہیں ہم مسلمان ہیں ہم زندہ ہیں ہمارے موں میں زبان ہیں ہم تمام قوموں کو ساتھ لے کر چلتے آئے آٹھ سال ہم نے حکومت کی ہے جس پہ کیا وجہ ہے کہ جمہوری نظام میں ہم حکومت ایک امیلے نہیں بن سکتے اپنے دم خم پر ہو سکتا ہے تھوڑا سا فیس بک پہ دیکھنے والی ایک تک تھا ان کو چھوڑ دیجئے سیاسی پارٹی کے محتاج لہے چھوڑ دیجئے کوئی بھی آئے گا ایک نیگٹیف کومنٹ مار دیں گے ناصر صاحب ان کو ہٹا ہو یہ سوالوں کو یہ ایک سیکشن کو ہٹا دیجئے مگر عوام میں اس فکر کو لے کر جائیں گے انشاء اللہ جو چیلنجز ہمارے سامنے ہیں جو سوال ہمارے سامنے ہیں ان سوالات کا جواب ہر شخص یہاں پر جو بیٹھا ہے اپنے اپنے زعوے پر اپنے contribution دینا چاہیے خصوصی طور پر یہاں پر بہت سارے عدیب شورا یہاں پر بیٹھے ہیں میں ان سے بھی عدود مزارش کرتا ہوں کہ آج کے اس وقت کی نزاکت کو سمجھ تھے جو مسلمانوں کے خلاف بات کرنے کا ٹرینٹ بن چکا ہے میں سمجھ تھا کہ آپ کے زمانے میں ہندو کارے کرتا ہندو کارے کرتا ہندو کارے کرتا پر حملہ ہوا مسلم کارے کرتا پر حملہ ہوا دلیج کارے کرتا پر حملہ ہوا آج ٹرینٹ چینج ہو رہے ہیں جہاد تو اس طرح اسے استعمال کر رہے ہیں جیسے سمجھ کے باہر ہو گئی تمام سازشوں کے خلاف جو شخص سیاست میں ہے ان کی ہمت آج وقت کی ضرورت ہے آپ بے شک بڑے خابل تاجیر ہیں آپ بے شک بڑے خابل انجنئر ہیں آپ بے شک بڑے خابل ایڈوکیٹ ہیں آپ بے شک بڑے خابل صحافی ہیں مگر جو شخص سیاست میں اپنے چپل گھس رہا ہے اپنے سیرہ تانڈر کے اپنے نظریں ملا کر بات کر رہا ہے اس کا تھوڑا سا اترام اور تھوڑی سی حمد افضائی آج وقت کی ضرورت ہے میں اتنا کہتے ہوئے محمود احمد صاحب جیسے لوگ اس دور میں کانگریس کو نہیں دیکھا اور مضبوط خیادت کے لئے تمام زندگی بلبرگا شہر کے لئے خیادت دے کے چلے گئے میں امید کرتا ہوں کہ آگے آنے والے دنوں کے اندر آج وقت کی نذاکت کو سمجھتے ہوئے اسی طرح سے اور ایک تاریخ انشاءاللہ درجوں شکریہ